اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمین زہد لودی اور آج کی ویڈیو میں ہم دو طرح کی باتیں کریں گے کہ گندم کے اوپر پٹاش کب استعمال کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ گندم کے اوپر پٹاش کون سی استعمال کرنی چاہیے اس کے اوپر سپری کرنا چاہیے یا اس کو فلٹ کرنی چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے بٹن کو پیس کیجئے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی مفید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ویڈیوز میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پٹاش کے کیا فوائد ہوتی ہیں پٹاش کے دو طرح کے فوائد ہم دیکھتی ہیں ایک یہ دانے کو موٹا کرتی ہے اور دوسرا یہ دانے کو وزنی کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیداوار ہے اس میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں جو پیس سے سیونگ ہو رہی ہوتی ہے ایک فصل سے وہ ہمیں ایوریج جو ہے اس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو بہت سارے کاشکار ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ پٹاش کو کب استعمال کرنا چاہیے دوسری بات یہ پوچھتے ہیں کہ وہ پٹاش کو فلڈ کرنا چاہیے یا پٹاش کو سپلے کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گندم جب ساٹھ دنوں سے دو ماہ کی فصل کرتی ہے تو اس کے اندر ستہ بننا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پٹاش کو فلڈ کرنا ہے تو وہ آپ کی جو جس کو ہم گوب کی حالت کہتے ہیں وہ آپ کا بہترین ٹائم ہے کہ آپ اپنی جو ایس او پی کے نام سے یا سولو پٹاش جو بھی آپ پٹاش استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو فلڈ کر دیں جو فلڈ کرنے کی دوزہ وہ پچیس کیجی کا بیگ ہوتا ہے وہ آپ کچھ کاشت کر وہ بیگ کو دو اکڑ میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ کاشت کر جو ہوتے ہیں وہ اس بیگ کو تین اکڑ میں بھی استعمال کرتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ جو پٹاش ہے وہ آپ کی جو دانہ بن رہا ہے جو آپ کا سٹہ بن رہا ہے اس کو سپورٹ کرے گی جس سے جو ہے وہ آپ کا دانہ بھی وزنی ہوگا اور دانہ بھی بڑا بنے گا اب ایسے کاشت کر جو پانی نہیں لگانا چاہتے اس ٹائم میں کہ اس کی فرد زمین سکتا ہے یا کسی وجوہات کی بنا پر پانی نہیں لگا سکتے جس سے کیا ہوگا کہ وہ پٹاش کا استعمال بھی اس ٹائم نہیں کر سکتے تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ پٹاش کو سپری کریں سپری آپ نے کیسے تین کرنا ہے کہ جب آپ کا سٹہ تنے سے باہر آ جائے گا پولینیشن ابھی سٹارٹ نہیں ہوگی تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پولینیشن سے پہلے پہلے آپ نے ایک لیٹر جو پٹاش ہے اس کے اوپر سپری کر دینا سپری کرنے سے کیا ہوگا وہ پٹاش جو ہے وہ ڈریکٹ آپ کا جو ہے نا وہ دانے کے اوپر اثر انداز ہوگی جسے وہ دانے کو بڑا کرے گی اور اس کے بعد وہ دانے کو وزنی بھی بنائے گی تو آپ نے اگر آپ نے پٹاش کو فلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ساٹھ سے پینسٹ دن کے بعد جب آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے تیسرا پانی لگانا ہے تو چوتھا پانی زمین کے مطابق لگانا ہے تو آپ اس ٹائم پٹاش کا استعمال کریں اگر آپ نے پٹاش کو فلڈ نہیں کر سکے تو آپ سے یہی ریکمینڈیشن دی جاتی ہے کہ جیسے ہی تنے سے سٹا باہر آتا ہے تو آپ ایک لیٹر پوٹاس جو کہ مارکٹ میں مختلف بینڈ اور مختلف کمپنیوں کی اویلیبل ہے اب اس کے اوپر سپری کر کے اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں جی شکریہ